اسلام علیکم دوستو آپ کے اس ٹینل ٹی جی ایس تہ گیمنگ سٹور پہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں فرس پلیئر بی سیمن کی انبوکسنگ انڈ ری ویو ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ بڑے برینڈ فرس پلیئر کی جانب سے بی سیمن یہ کیس ہے گیمنگ کیس ہے آر جی بی فینز کے ساتھ ہے تو یہ ہے جی اس کی آوٹر لک as you can see ابھی ہم اس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اور کتنے آر جی بی فینز ہیں اور کیا اس میں آپ کون سے کمپوننٹس انٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی فرس پلیئر کیس اس کو انبوکس کرتے ہیں یہ ہے جی اس کی فرسٹ لک فرسٹ ایمپریشن یہاں پہ تین آر جی بی فینز موجود ہیں یہاں پہ آر جی بی سٹریپ موجود ہیں تو چلیئے اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اس میں فردر کیا فیچرز ہیں جی تو یہ ہے بی سیمن ٹیمپرڈ گلاس پینل کے ساتھ یہ اس کی سائیڈ پینل لک ہے ٹاپ پہ ڈسٹ فیلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پاور آن آف آر ڈرائیب یو ایس بی تھری یو ایس بی آر ڈیو جیکس اور یہاں ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹ فیلٹر اس کی اس کیسنگ کی سب سے اچھی یا سپیشل بات کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف فور آر جی بی فینز کے ساتھ ہے بلکہ اس میں ایک سٹریپ بھی ایلی ڈی موجود ہے جو کہ ہم آپ کو اس کیسنگ کو کھول کے دکھاتے ہیں تو یہ ہے جی اس کیسنگ کی فرنٹ لک یو گن سی فرسٹ پلیئر کی برینڈنگ تین آر جی بی فینز آپ اس میں پری انسٹرالڈ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جو سائٹ پہ ہے یہ لیمینیٹڈ شیٹ کے ساتھ یو گن سی ایٹس کورڈ لیکن یہ آر جی بی سٹریپ ہے یہ ورلی اس کے ساتھ اور اس کی لیفٹ سائٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے فرنٹ پہ جو میش ہے یہ ایک ایٹنشور تیکسیلنٹ کولنگ آف دا سسٹم تو یہ اس کے آپ کے سسٹم کی کولنگ کو بہت زیادہ انہانس کرتا ہے کیونکہ یہ میش کیس ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں وینٹیلیشن جو کراس سرو ہوتی ہے وہ بہت ہی ایکسیلنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوورال سسٹم کا ٹمپریچر گرمیوں میں بھی سوٹیبل رہتا ہے اور بہت اچھا ٹمپریچر رہتا ہے تو یہ ہے جی فسٹ پلیئر کی بی سیمن اب ہم آپ کو اس کا سائیڈ پینل دکھاتے ہیں یہ ہے جی اس کی سائیڈ پینل لک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سائیڈوں سے بھی وینٹیلیشن کے لیے اس میں ہی سسٹم موجود ہے تو یہ اس کی سائیڈ لک ہے مٹ آور ایٹی ایکس کیس ہے یہ فل مدربورڈ کو یہ سپورٹ کرتا ہے فل سائز مدربورڈ کو تو اس کو بیک سائیڈ سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ لک ہے بیک پہ بھی آر جی بھی فین دیکھ سکتے ہیں یہ سٹرپس ہیں پاور سپلائی بے اور اندر جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہارڈ ڈرائیب انسٹال کرنے کے لیے جید ہے اور اس میں ایل ایٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آر جی بھی ایل ایٹی ہے اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ الگ سے اس کو ایک بٹن دیا گیا پاور آن آف اور یہ اس کا فرنٹ پینل ہے بہت ہی اچھی کیس ہی گئے ہر طرف سے اس کی وینٹیلیشن جو ہے وہ بہت ایکسیلینٹ فیل ہو رہی ہے چلیئے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور انسٹال کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹیمپرڈ گلاس ہے اس میں یہ اینڈ ٹو اینڈ ہے عام کیسنگ کے اندر جو ہے وہ یہاں تک اس بے تک ہوتا ہے جبکہ اس میں جو ہے وہ ایکسٹینڈی ٹیمپرڈ گلاس اینڈ ٹو اینڈ موجود ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹیمپرڈ گلاس جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور سسٹم کی خوبصورتی کو نمائع کرنے کے لیے یہ کافی اچھا آپشن ہے کہ اس میں چھوٹا گلاس نہیں ہے تو اب چلتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کونسی ڈرائبز ہیں کیا کیا انسٹال ہو سکتا ہے تو فرسٹ آف آل جی یہ اوپر آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ یو ایس بی تھری کنٹولر سرکٹ یہ تین جو ہے وہ اس کے اندر پری انسٹالڈ فیس پلیئر کے آر جی بی فینس ہیں اور اس کے ساتھ پر یہ جو ہے وہ جیسے کہ آر جی بی سٹیپ ہے جو آپ کو پہلے دکھائی گئی ہے یہ کچھ فینس کو پاور اپ کرنے کے لیے سٹا کنیکٹر ہیں اس میں سیکریوز کا سیٹ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایبری سیکریو موجود ہے کوئی بھی چیز آپ کو باہر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایگزاؤسٹ آر جی بی ایگزاؤسٹ ہے تو یہ جو ہے نیچے یہ اس کی ڈرائی بے ہے اس کو بھی اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور یہ ایک جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک میٹ ٹاور ایٹ ایکس کے ساتھ ہے تو اس میں فل ایٹ ایکس مدربورٹ جو ہے وہ آپ آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں موروور یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکوڈ کولر لگانے کے لیے بھی یہ جگہ موجود ہے ٹو فورٹی ایل لیکوڈ کولر اس میں آسانی سے لگ سکتا ہے سسٹم کی لیفٹ سائیڈ پہ یہ موجود ہے جہاں پہ یہ ہارڈ ڈرائی بے ہے ایس ایس ڈی جو ہے وہ آپ اس کے اندر یہاں پہ اور یہاں پہ یہ تین ایس ایس ڈیز لگانے کے لیے اس میں جو ہے وہ جگہ بچی ہوئی ہے اور رکھی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ایس ڈی ونس اگین ایس ڈی اور ونس اگین یہ تیسری ایس ڈی اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے سسٹم کے اندر کوئی اور جگہ بھی ایس ڈی کے لیے ریزرو کی گئی ہے جی تو یہ تین جو سامنے ہولز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں آپ تین ڈیفرنٹ ایس ڈیز لگا سکتے ہیں یہ تمام کنیکٹرز آڈیو پورٹ ای ٹی سی یو ایس بی تھیری کنیکٹر یہ موجود ہے اس کے اندر اور یہ ساری اسیسریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں اور انتہائی سوٹیبل پرائس کے اندر یہ کیسنگ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ کو افیشل ریٹ پہ ڈسکاؤنٹی ریٹ پہ مل سکتی ہے تو کانلی ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس طرح کی مزید اپکمن انبوکسنگز اور ریوز دیکھنے کے لیے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائکز رکھ کیجئے گا تھانکس فر وچنگی دی ویڈیو تھانکس فر یہ ٹائم سٹے بلیسٹ اللہ حافظ